بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلیٰ علیہ وصحبہ اجمعین اللہ بات میرے عزیزو آپ ایک درسی زندگی گزار رہی تھے اب ایک جنگل میں جانا ہے عملی زندگی میں اگر ہماری بنیاد ٹھیک ہوگی تو صحیح چلیں غلط ہوگی تو غلط چلیں ابھی علم صرف نہو بلاغات فقہ اصول فقہ اصول حدیث اصول تفسیر یہ علم بن گئے ہیں ضروری آتے ہیں سب سے پہلا علم ہے فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یہ اول علم ہے اول درس پہلا درس پہلا علم فَا کے ساتھ ہے وَعْلَمْ نَئِكَا فَعْلَمْ فَا جلدی کرو فَا اَسْرُو تَعَلَّمُ كَا اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ چُمِنْ گُئَمْ مُسَلْمَانَمْ بَلَرْزَمْ كَدَانَمْ مُشْكِلَاتِ لَا إِلَهَ جب میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتا ہوں تو میں کان پوچھتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جاہد وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ جِيَّ بِالسَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنْ وَمَا بَيْنَهُنْ وَمَا تَحْتَهُنْ فَبُغَعْنَ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الْكِفَّةِ لَا رَاجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہم نے اللہ کو فقحی انداز میں جانا ہے ہم نے اللہ کو اصولی طور پر جانا ہے ہم نے اللہ کو جیسے صحابہ نے جانا تھا یا قرن اول میں جیسے اللہ کو پہچانا گیا ہم ویسی نہیں جانتے اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ساتوں آسمان ساتوں زمین زمینوں کے پہاڑ دریا سمندر عودیہ غابات بحار سہاری براری لوہا ساری کا زمین ایک پلڑے میں اپنی پوری چیزوں کے ساتھ آسمان آسمان کے فرشتوں کو توڑ کر اسی پلڑے میں ڈالو یہ کائناتی نظام اتنا لمبا چوڑا ہے کہ تین فیصد دیکھا گیا ہے اٹھانوے فیصد ستانوے فیصد نظر نہیں آیا اندھیرے کی وجہ سے وہ تین فیصد کو یہاں سے سفر کر کے یہاں تک پہنچنے کے لیے اٹھانوے عرب روشنی کے سال چاہیے روشنی کا سال سمجھ دیو کہ روشنی ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ کرتی ہے ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھاسی ہزار میل ہو اٹھانوے عرب سال میں وہ کتنا سفر ہوگا یہ بھی اندازہ ہے اس سے بھی زیادہ ہوگا وہ سارا اسی قفہ میں ہو پھر دوسرا آسمان اور ملائکت ہا پھر تیسرا آسمان و ملائکت ہا پھر چوتھا آسمان و ملائکت ہا پھر پانچوں آسمان و ملائکت ہا پھر چھٹا آسمان اور اس کے فرشتے پھر ساتوں آسمان اور اس کے فرشتے پھر کرسی پھر کرسی پھر لوہ معفوظ پھر جنت اور جہنم اور پھر اللہ کا عرش ما سواللہ کلن فیہا اللہ کے سوا ساری کائنات زمین آسمان عرش فرش لوہ کلم کرسی جبریل مکائل اسرائیل اسرافیل جنت جہنم جنت کی بہاریں اور دوزق کے عذاب اور عرش کی بلندیاں عرش کی وسطیں کرسی کی عظمت حیبت جلال کبریائی جبروت اور ساتوں آسمان کی لمبائی چوڑائی انچائی پھر ساتوں آسمان کے فرشتے انسان جنات اور ہاتھی گھوڑے جانور گدھے گائے بیل گھینس بکریاں بھیڑیں مرگیاں انڈے درخت جنگل پتھر پہاڑ ساری کائنات ایک میں ہو اور چھوٹا سا پرزہ لو لا الہ الا اللہ اور اس کو فلکفہ دوسری طرف رکھو تو میرا نبی کہتا ہے کہ میرے ربی قسم لا الہ الا اللہ سب کو اٹھا دیکھ ایسا لا الہ الا اللہ پڑھا ہے آپ ایسا اللہ کہتے ہوئے دل پہ کوئی اثر ہوتا ہے اللہ کون ہے اللہ تاہا ما انزلنا علیقا القرآن لتشکر الا تذکرطا لمن یخشا تنزیل تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلع تنزیل کا مطلب وہ آ رہا ہے نہیں ابھی میں آیا تو آپ سب کی گردنیں میری طرف مڑ گئیں تمہاری زبیر صاحب کہنے گے ادھر دیکھو ادھر دیکھو دیکھے کوئی عام آدمی آ رہا ہو تو آپ کی نظر ہی نہیں اٹھتی اور کوئی خاص آدمی آ رہا ہو تو آپ یوں دیکھتے ہیں تو یہ تنزیل ہے وہ آیا میرا لہجہ دیکھو وہ آ رہا ہے پھر میں کہتا ہوں وہ وہ دیکھو وہ آ رہا ہے تو آپ مڑ کے دیکھو گے کہ نہیں تنزیل یہ تنزیل نہیں ہے تنزیل قرآن کلام اللہ ہے کلام اللہ کتاب اللہ بعد میں ہے کلام اللہ پہلے ہے اور کلام میں لہجات ہوتے ہیں تنزیل وہ آیا وہ آیا جو تم پڑھتے رہے ہو نا ایک چار سال میں سارا قرآن پڑھ دیا تنزیل کس کی طرف سے ممن خلق الارض والسماوات العلا نام نہیں بتایا صفات بتائیں صفات مقدم نام مؤخر اندر میں حیرت پیدا کرنے کے لیے اور اندر میں سوال پیدا کرنے کے لیے اور اندر میں بیچینی پیدا کرنے کے لیے کہ کون ہے وہ آیا کس کی طرف سے آیا ممن خلق الارض والسماوات العلا جس نے آسمانوں کو اٹھایا اور زمین کو بچھایا کون ہے نام نہیں بتایا الرحمہ بھی نام نہیں بتایا صفت ار کون ہے کون ہے بھئی شیخ دمجی صاحب آپ بڑے عربی دانیں کون ہے الرحمہ پھر حیرت بڑھ گئی کدھر ہے این علی العرش استواء استواء علی العرش ہے اتنی دور ہے لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يسفه الواسفون ولا تغیره الحوادث ولا يخشد دوائر يعلم عدد قطر الانطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار يعلم مقائل البحار ومثاقيل الجبال لا تواری منه سماء سماء ولا ارض ارض ولا بحر ما فی قعره ولا جبل ما فی وعره علی العرش استواء اتنی بڑی صفات کا مالک نظام کیسے چلاتا ہے اللہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرار ارش پہ ہو کر ساری کائنات اس کے قبضے میں الارض جميعاً قبضته یوم القیامہ ساری کائنات اس کے قبضے میں ان الحکم الا للہ ساری بادشاہی صرف اللہ کی قل اِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهُ ساری حکومت صرف میرے اللہ کی لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُو ان سے کہہ دو کہ پہلے بھی اللہ ہے اور بعد بھی اللہ ہے ہُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْغَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ پیچھے سے آؤ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْي وَيُمِیتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ایسے اللہ کو جانتے ہیں یہ تو میں نے شور مچایا اللہ کہو خدا نہ کہو اس پر بھی مولویوں نے اعتراض شروع کر دیئے کہ اقابر نے خدا کہا ہے تو یہ کیا کہہ رہا بھئی میں کب کہہ رہا ہوں کہ خدا کہنا منع ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں اللہ کا نام اللہ ہے اللہ اللہ کہو اللہ آسمان تک نور پھیل گیا تو اتنی بڑی کائنات کو سنبھالتا کیسے ہے جو آسمان بھی اس کے زمین بھی اس کی يُمْسِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْتَزُولَ ہے کوئی زمین آسمان کو تھام کے دکھا دے اور جب اس کو توڑے گا تو ہے کوئی اسے بچا کے دکھا دے اذا الشمس کفرت واذا النجوم کدرت واذا الجبال صجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار صجرت واذا النفوس زوجت واذا المغودة سئلت بأی ضنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء کشتت واذا الجحيم صررت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بُعثرت اذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافع اذا رجت الارض رجع وَبُسَّةِ الْجِبَالُ بَسَّةِ فَقَانَتْهَوَا أَمْمُ بَسَّةِ جب توڑنے پہ آئے گا تو کوئی روک کے دکھا دے جب روک کے کھڑا ہے تو کوئی توڑ کے دکھا دے لے آؤ ظاہرانو ایڈم بام پاڑ دےو ظاہرے اتنی بڑی کائنات کا سسٹم کعبو میں کیسے رکھتا ہے تو کہتا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْنِ جیسے میں بول گا ہوں فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ السِّرَّ وَأَخْفَا جو دل سے آواز اٹھے زبان بھی نہ ہلے دل سے جو زبان اٹھے دل سے جو زبان بولے وہ ہے اَخْفَا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَا کون اب آیا اب سنو یا نام تو بتا دو بھائی نام تو بتا دو شیخ صاحب نام تو بتا دو تو جواب آیا اب پیچھے سے دوبارہ آؤ تَنزِير مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَانِ عَلَى الْعَرْشِ اسْطَوَى لَهُمَا فِي السَّمَاوَى وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنِهُمَا وَمَا تَحْتَ الصَّرَا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَا اَرِبَيْ مَنْ هُوَا مَا اسْمُهُ نام تو بتاؤ اللہ کون ہے اللہ کیسا ہے لَا إِلَهَ إِلَّهُ کوئی اس جیسا نہیں نہ ذات میں لَهُ الْأَسْمَا الْحُسْنَا نہ صفات میں نہ کوئی ذات میں اس جیسا نہ صفات میں اس جیسا اپنی ذات میں واحد اپنی ذات میں احد اپنی ذات میں رحمان الرحیم اور ملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتكبر الخالق الباری المسوّر الغفّع القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباصد الخافد الرعف المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللتيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشکور العليش الحسیب الكبير المقيد الجليل الكبير الواسع المجیب الباعث الشهید الحق الوكیل القذی المتین المبدي المعيد المبدي المعيد المخصی المبدي المعيد البديل الاول الاخر الظاهر الباطن البالی المتعال البر التظواب المنتقم العفوظ الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقصد الجامع العنی المغنی المانع الدار النافع النور الہیدی البتیر الباقی الوارث الرشید السبور اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا اللذی يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين عیدیهم و ما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه إلا بما شا وسیاق رسیه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلیش العظيم جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا برسم لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا بیٹا یہ عشق کا سبق ہے یہ فقہ کا سبق نہیں ہے عاشقوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سہسے بدیاں ہزار علمیں کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جائے چکسولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیں و سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکنا مڑے ومیں سو تلواراں کھننے جھیلے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دتے تے رازنا بننے یہ درس عشق ہے عشام بن عاص کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا کیسر کے کو دعوت دینے انتا کیا وہ اونٹوں پہ سوار تھے جب انہوں نے اس کا محل دیکھا کیسر کا تو ان کی موسنک لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کیسر بیل کونی میں کھڑا ہوا تھے تو سارا محل ہلنے لگا ان سے کوئی چھپ کرے چھپ کرے چھپ کرے یہ کیا بولویں کیا بولویں یہ تو میرا محل گرہ دیں گے یہ کوئی یہاں سے نکلا تھا لا الہ الا میرا یہاں سے نکلا ہے یہ فاصلہ ایک بالشت کا ہے اتارنے میں زندگی گزر جاتی ہے یہ یہاں سے یہاں تک فی سوئیدہ سوئیدہ کہتے ہیں اندر جو نکتوں ہوتے ہیں اندر عزل العواز لحول قلب الطائحی وحول احبت منہو فی سودائح متنبی القلب اعلم یا عضول بدایہی و احق منک بجفنہی و بمائیہی فومن احب لأحسینک فی الہوا قسمن بہی و بحسنہی و بہائی با دن ہوا کا سبرتا املم تصورا و بقا کا علم یجر دمعو کا اوجرہ امرال فعاد لسانہو و جفونہو فقدمناہو و قفا بجسم کا مخبرہ بیٹا یہ سبق نہ میں نے پڑھا نہ آپ میں پڑھا خالی جا رہے ہو پہلا سبق لا الہ الا اللہ لا کے ساتھ پوری دنیا پوری کائنات کی نفی ہے لا کی تلوار کے نیچے سب کچھ کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ ہاہ ایک حدیث پر ریاض آگی یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و ربکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انفاکم کانو علا اتقا قلب رجل واحد ما زاد فی ملکی شیعہ میرے بندو تم اول تم آخر تم انسان تم جنات تم مردہ تم زندہ تم جوان تم بوڑے تم مرد تم عورت تم چھوٹے اور بڑے اور اول اور آخر سارے متقی بن جاؤ تو تیرے رب کی بادشاہی میں ایک ذرے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا و لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیقم و میتکم و رتبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انفاکم کانو علا افجر قلب رجل واحد منکم ما نقصہ فی ملکی شیعہ تم سارے اول آخر ظاہر باطن چھوٹے بڑے برد اورت خان جنات خوشکتر اگلے پچھلے پہلے پرانے سارے مل کے نافرمان ہو جاؤ تیرے رب کی شہنشاہی میں ایک ذرے کے برابر کم ہی نہیں لن تبلغو دروی فتدرونی ولن تبلغو نفری فتنفعون کون ہے اس کو چیلنج کر سکتا وہ جنہیں پتا تم مستقبل میں کیا کرنے والے ہو لیکن میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی میں آج جذوات سے کہہ رہا ہوں میری اولاد ہو میرا سرمایہ ہو لا الہ الا اللہ پہ بنیاد رکھو گے تو زندگی صحیح گزرے گا لا الہ الا اللہ سے ہٹ گئے ہیں ہا ہا اس وقت لوگ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عنی لاخرتہم غافلوں بلکل غافل ہیں آخرت سے بلکل غافل بلددارک علمہم فی اللاخرہ بلہم فی شک منہ بلہم منہ عامون ان کے سامنے آخرت ہونی لا تعمل افسار ولکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور یہ یہاں سے اندھے نہیں ہیں یہاں سے اندھے ہیں دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں یہاں پردہ پڑا ہوا ہے کہ ان کے لئے مال ہی سب کچھ ہے مالیس اعلمو انم الحیات الدنیا لعب و لحو وزینت و تفافر بینکم و تقاثر فی الانوال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتو ثم یہی فطراہ مصفر ثم یقون حطام وفی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان ومال حیات الدنیا الا متاع الغرور یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا اس کے پیچھے آخرت کے لوگ سودے کر رہے ہیں میرا ملک میرا دیس آخرت کے چہنے والوں سے خالی ہے انسان بنتا ہی تب ہے جب وہ آخرت کو چہنے والا ہو بل تو ثرون الحیات الدنیا و لا آخرت خیرون و ابقا تمہارے اندر تغیان ہے فَأَمَّا مَنْ تَغَا وَآخرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ حِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى آج ایک بڑی پرانی حدیث یاد آئی خود نے تیس سال پہلے بیان کرتا تھا سَطَعَ نُورٌ فِي الْجَنَّةَ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى حَيثُ النَّجَائِبُ هُوِيَّةِ لِقُدُومِهِ لِأَجْلِ مَكْرُمَةٍ وَأَرْوَى مَشْحَدِ فِي جَنَّةٍ تَجْرِعُّونُ خِلَالَهَا وَالْحُورُ تَخْتَرُ فِي رَشَاكَةِ اَغْيَدِ تَخْتَالُ فِي حُلَلٍ حَرَائِرَ سُنْدُسٍ استبرقٍ وَأَصَاوِرٍ مِنْ عَسْجَدِ وَالْتَاجُ يَعْلُو فَوْكَ مِفْرَقِ رَأَسِهَا مِنْ لُوْءٍ وَجَوَاهِرٍ وَزُمُرُّ دِ حَتَّى اِذَا اَخْتَرْبَتْ إِلَيْهِ تَبَسَّمَتْ بِالْغُنْجِكَ تِخْلِ الْوَلِيدِ الْمُسْحَدِ پھر وہ ستع نورن فِي الجنہ فَرَفَعُوا بْصَارَهُمْ فَإِذَا هُوَ مِنْ ثَغْرِحَو رَاءَ ضَحِقَتْ فِي وَجَ زَوْجِحَا جنت میں نور کی چمک اٹھے گی جنت خود نورانی ہے نور کی چمک اٹھے گی وہ ایسے دیکھیں گے یہ نور کہاں سے آیا پوچھیں گے یہ نور کہاں سے آیا کہیں گے ایک جنت کی لڑکی اپنے خبور خامند کے سامنے مسکرائی ہے اس کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا وَلِمَنْ خَاخُ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کیسی ہیں زواتہ افنان وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتَانِ ایک چھوٹی جنتیں بھی ہیں وہ کیسی ہیں مُدْحَامَتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کیسی ہیں فِيهِ مَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتَانِ وہ کیسی ہیں فِيهِ مَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ایک فوارہ اچھل رہا ہو ایک فوارہ بہ رہا ہو کونسا زیادہ خوبصورت ہوگی جو بہ رہا ہے جیسے جھرنے ایسے اترتے ہیں اور آدمی دیکھتا رہ جاتا ہے گم ہو جاتا ہے جنت الفردوس کیسی ہے فِيهِ مَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ عام جنت کیسی ہے فِيهِ مَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ جنت الفردوس کیسی ہے فِيهِ مَا مِن كُلِّ فَاقِحَتٍ زَوْجَانِ دوسری جنت کیسی ہے فِيهِ مَا فَاقِحَتٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ تم چھوٹے سٹور پر جاؤ نا تو وہ کہے گا جی میرے کل دالوی ہے تے سبزی بھی ہے تے بھنڈی بھی ہے تے توری بھی ہے تے چنڈی بھی ہے جیٹا ماتر ہوئی ہیں اور جب تم بڑے مال پہ جاؤ گے تو وہاں تمہیں یہ کہنے والا کوئی نہیں ملے گا کہیں کہ سب کچھ ہے سب کچھ ہے جو لینا چاہو جاؤ سارا کچھ اندر ہے دونوں جنتوں میں سب کچھ ہے لیکن اللہ فرق بتا رہا ہے گن کے بتا رہا ہے فَاقِحَتٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ جیسے تھوڑی چیز کو گن کے بتا دیا جاتا ہے اب تم تھوڑے سے وہ گن کے بتا جا سکتے اب یہ رائیمنٹ کا اجتماع ہو تو کون بیٹھ کے گنے گا ان کو تو جنت الفردوس کیا ہے بھری پڑی ہے چھوٹی بھی بھری پڑی ہے پر اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے جنت الفردوس کی اِنَّ فِي الْجَنَّةِ حَوْرَا يُقَالُ لَهَا الْعَيْنَا خُلْقَتْ مِنِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَالْزَافَرَانِ عَنْ يَمِينِهَا سَبْعُونَ أَلْفَخَادٍ عَنْ يَسَارِهَا سَبْعُونَ أَلْفَخَادٍ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے عیناء جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو سو جوڑے اس کے جسم پر ہوتے ہیں سو جوڑے پہننا کوئی آسان کام ہے اس گھرمی میں یہ بلکل باریک سا کرتہ بنا ہوا ہے وزن ہی بنا ہوا ہے سو جوڑے پہننے کے لئے بڑے بارڈی بلر کے مونڈے چاہیئے بھئی ایک دو ترے چار پنج چھیں سات نوے پچانوے اٹھانوے نڈے نوے سو تو مونڈے تو رہ گیا نا اب جب اتارنے ہیں تو پھر ایک دو ترے چار نوے پچانوے نڈے نوے سو مونڈے تو رہ گیا ارادہ ہوگا کپڑے پہنوں تک ایک نور کی چمک آئے گی اور اگلے سو جوڑے غائب اور نئے سو جوڑے آ چکے ہوں پوری جنت میں واشنگ مشین کوئی نہیں غسل خانہ کوئی نہیں ٹائلٹ کوئی نہیں استری کوئی نہیں ٹیچی کیس کوئی نہیں ٹرنک کوئی نہیں اور کوئی بیک کوئی نہیں ہے کہ اگلے سو غائب نئے سو آگے سو جوڑے پہنتی ہے ہر جوڑے کا رنگ دوسرے سے جدا ہوتا ہے اور سارے جوڑے نظر آتے ہیں آگے پیچھے آگے پیچھے تو میں میری بنیان نظر نہیں آ رہی وہ سو کے سو جوڑے آخری جوڑا اس کے جسم کو ڈھامتا ہے نڈے نوے جوڑے نظر آتے ہیں اور ہر جوڑے کے زوار سے اس کے چہرے پر میک اپ کی جھلک آتی کبھی ایک کبھی دو کبھی تین کبھی چار اس لیے ان کو دیکھنے سے جی نہیں بھرے گا اور اس کو دیکھنے سے جی اس لیے نہیں بھرے گا کہ ہر لمحے اس کا حسن بڑھتا جائے گا یوں کر کے یوں دیکھے گا تو وہ حسن میں آگے جا چکی ہوگی ایسے ہی آپ کا ہوگا وہ آپ کو یوں مو کر کے یوں دیکھے گی تو آپ کا حسن بھی بڑھ چکا ہوگا فیہما من کل فاکت زوجان فیہما فاکت ونخل ورمان متقین على فرش بطائنها من استبرق وجنل جنتین ایدان جنت الفردوس متقین على رفرف خدر وعبقری حسان یہ عام جنت اچھے تم مولویوں کو میں پڑھاؤں مجھے شرم آتی ہے ماہر چخان دائم فراموش کر دائم بھولی ہوئی ہو داستان گزرا ہوا خیال ہو تو ہر چیز میری تو بھولی بسری ہو گئی جنت الفردوس کے جو کالین ہیں اور جو نیچے کی جنت کے کالین ہیں دونوں کی تعبیر دیکھو متقین على رفرف سب زرنگ کے کالینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جنت الفردوس کی تعبیر دیکھو متقین على فرش بطائنہ من استبرق وہاں پورے کالین کو بتا دیا عبقری رفرف حسان خوبصورت لیکن جنت الفردوس کے کالین کو کہا متقین على فرش بطائن بطائن یہ میرا کرتا ہے نا اس کی نیچے بنیان ہے یہ جو شوق کرتے ہیں کڑھائی کا تو یہاں کرتے ہیں نا یہاں ہوتی ہے گلے پر ہوتی ہے کبھی کسی کو دیکھا کہ بنیان پر کڑھائی کی چولا جاتے بکھائے آئے ویکھو میری کڑھائی بتا ویکھو میں کیے ہو جہاں بڑھائی کیسا مثال یہ کالین ہے ہمیشہ کالین کا اوپر خوبصورت ہوتا ہے رحمت اللہ کالین بیشتا تھا اسے زیادہ سمجھائیت کالین کا جو اوپر ہوتا ہے وہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے جب اس کو اٹھاتے ہیں تو نیچے دھاگے ہوتے ہیں سمجھا گی میری بار اب یا اللہ میں تیرے قربان جاؤں واہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں کیا سکھایا میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کالین کا اوپر ہے نا وہ میں تمہیں بتاؤں گا تو تمہاری سمجھ سے اوپر چلا جائے گا جو نیچے اس کے دھاگے دھوگے ہیں نا اس کو تم دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں دیکھ نہ سکیں گے من استبرق بتائنہا بتائنہا من استبرق تو یہ کیا ہوگا اور اس سے اوپر کہہ وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانِ یہ وہاں نہیں ہے رف رف میں جنل جنتین دان نہیں یہاں جنل جنتین دان یہاں پھل ایسے جھکے ہوئے ہوں گے ایک بدعوہ ہے یا رسول اللہ حلف الجنت میں نعنب یا رسول اللہ جنت میں امبور ہیں آپ نے کہا ہاں کہ لے گا کم قطفن واحد ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا تو آپ نے کہا مَسِیرَةُ شَهْرٍ لِلْغُرَابِ لَا يَقَوْ لَا يَفْتِرُ وَلَا يَنْثَنِي ایک قوہ اے یہاں سے اڑے اور ایک مہینہ اڑتا 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 یہاں پہنچے اس دوران کہیں رکے نہیں کہیں ادھر نہ جائے کہیں ادھر نہ آئے کہیں سس نہ پڑے تیز رفتاری سے پورا مہینہ اڑتے جہاں پہنچے گا وہاں انگور کا ایک گچھا ختم ہو تو کیلیا کیسا ہوگا تربوس کیسا ہوگا سبحانہ سبحانہ پھر فیہن قاسرات الطرف لم يتمثہن انس قبلہم بلا جان كأنہن الیاقوت والمرجان پھر نیچے فیہن خیرات حسان مقصورات فی الخیام لم يتمثہن انس قبلہم بلا جان فبئی آلاء ربکو ما تکذبا آخرت کو سامنے رکھو گے تو تمہیں دنیا والے بے وقوف نظر آئیں گے من نافسکم فی الدنیا نافسوہو فی الاخرہ من سبقکم الى الدنیا فسبقوہو الى الاخرہ جو دنیا میں کسی سے مقابلہ نہ کرنا کسی سے مقابلہ نہ کرنا دنیا میں کسی سے مقابلہ نہ کرنا جوگنگ کرنا جوگنگ صبح جو سیر کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے مزے سے چل رہے ہوتے ہیں کوئی آگے نکل جائے کوئی پیشے رہ جائے لیکن جو ٹریک پہ ہوتے ہیں ان کی جان پہ بنی ہوتی ہے کہ کوئی مجھ سے آگے نکل نہ جائے وہ ٹریک سونے کا بھی ہوگا نا تو ان کا حلق یہاں تک ان کا کلیجہ آیا ہوا ہوگا جو دنیا کے لیے مقابلے لگا تھا ہے وہ کبھی سکھ کی نیند نہیں سوتا چونکہ وہ ضرورت کے لیے نہیں کماتا مقابلے کے لیے کماتا ہے وہ بے وکوف ہے جب موت سے ٹکر کھاتا ہے تو زیرو ہو کے قبر میں چلا جاتا ہے تو میرے وچو لا الہ الا اللہ بنیاد ہے اور آخرت اصل ہے وَلَا نِعْمَ دَارُ الْآخِرَةِ اوہے ہوئے کیا مزہ اس لفظ میں وَلَا نِعْمَ وَلَا نِعْمَ والَ نِعْمَ دَارُ الْآخِرَةِ ہو جی جو ہمارے پانی پتی ہیں وَلَا نِعْمَ دَارُ الْآخِرَةِ اوہ بدلوں مجھے وہ جھٹکا دینا بھی نہیں آتا جیسے ہمارے پانی پتی دیتے ہیں اللہ کہتے تھے وَلَا نِعْمَ وَلَا نِعْمَ آہا وَلَا نِعْمَ دَارُ الْآخِرَةِ پھر کہتا ہے وَلَا نِعْمَ دَارُ الْمُتَقِقِقِ فَلَا تَعْلَمُ نَفْس ان الفاظ کا مزہ لو تمہیں ذرہ فکھی مباحث کا مزہ آتا ہے بے کس نے اٹھا کے بکھاؤ فَلَا تَعْلَمُ نَفْس مَا اُخْفِئَ لَهُم مِن قُرَّتِ آئِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُو یہ قرآن کے لہجات ہے میں نے کہیں سے نہ کسی نے پڑھے ہیں نہ کسی نے بتائے ہیں نہ کہیں لکھے ہوئے ہیں بدوں کے ساتھ میری تشکیلیں ہوتی تھیں ان سے میں نے یہ لہجات میرے اندر آ گئے اپنے آپ لا الہ الا اللہ بنیاد ہے لا الہ الا اللہ مکمل نہیں ہوتا محمد الرسول اللہ کے بغیر اپنی چوبیس گھنٹ تمہیں کیفہ عامہ میں نے کتنی دعائیں مانگی کہ یا اللہ مجھے کوئی راستہ دیکھا کہ میں بچوں کو نبی کی زندگی سے جوڑوں جتنی سیرت کی کتابیں ہیں تاریخی انداز میں ہیں مجھے کیا کرنا ہے سیرت سے میرے لئے کیا سبق ہے سیرت نبوی سے محمد مصطفی محمد الرسول اللہ محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طاہا اور یاسین اور مدثر اور مزمن اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الاللہ اور سراج مونیر اور بشیراً ونذیراً اور رحمت للعالمین اور قافتاً للناس بشیراً ونذیراً والضحا واللیل اذا سجا ما بدعك ربك وما قلا وللاخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیك ربك فطردا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غضا وما ينتقن الهواء ان هو الا وحی يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلتاً اخرى عند صدرت المنتهى عندها جنة الماضى اذ يقشى الصدرت ما يقشى ما زاغ البصر وما تغى لقد رآ من آيات ربه القبرى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسلیماً يا ايها النبیو اننا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً الى الله بإذنه والسراجاً منيراً محمد مصطفى ورسول الاولین والآخرین خاتم النبیين ما كان محمد ابا احداً من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا محمد محر اب بھی گئو تو میں نے سلام پڑا ہے روزہ مبارک پر السلام علیکہ یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبدالبناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن غالب بن فحر بن مالک بن نذر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرک بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اود بن ہمیسہ بن سلامان بن عوض بن بوض بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن ارعوہ بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نحور بن سرول بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن مہتوشال بن ادریس بن یرد بن ملح بن عیل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم بن عوض بن عوض بن عوض تو وہ تو ویسی مجھے پکڑ لیں تو سارے میں یہ ایکشن اندر کرتا ہوں پھر بقی گیا وہاں اہل بیت جہاں ہیں جہاں حضرت حسین کا سر ہے اور حضرت حسن حضرت فاطمہ عبداللہ بن جعفر حضرت عباس یہ سب ایک ہاتھ میں ان کی قبریں ہیں اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی کے گھر سے محبت نہ کی تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا مجھے میرے رب کی عزت کی قسم من احبب آپ نے فرمایا من احبب الحسن والحسین فقد احببہم فقد احببنی ومن احببنی احبب اللہ جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا جس نے مجھ سے پیار کیا اللہ ان سے پیار کرے گا من ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ جس نے حسن حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا و جس نے مجھ سے بغض رکھا اللہ اس سے بغض رکھے گا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین سیدہ نسائی اہل الجنہ فاطمہ یا علی اطرتا ان یقون منزلوک مقابل منزلی فی الجنہ فبقا علی وقال رضیتو یا رسول نبی کے صحابہ سے محبت رکھنا کہ جنہوں نے دین کی حفاظت کی جانوں کے نظرانے دیئے اپنے آپ کو قربان کیا اور پیڑ پہ پتھر باندھے وَإِذْ زَاغَةِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجْرِ وَتُذُّنُونَ بِاللَّهِ الذُّنُونَ هُنَالِكَبْتُ لِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلزَالًا شَدِيدًا اَمْ حَسِبْتُمْ مَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتَكُمْ مَثَلُوا الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَثَتْهُمُ الْبَعْصَاءُ وَتَّرَّا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُ مَتَا نَصْرُ اللَّهُ علا 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 سائرن ہے سائرن علا ان نصر اللہ قریب جب اپنے ملک کے حالات دیکھتا ہوں تو رونے کی سوا تو کچھ کر نہیں سکتی ایک گھر کو آگے لگی ہو تو بڑھا آدمی کیا کرتا ہے بیٹھ کے واویلہ کرتا ہے روتا ہے میرا دیس جل رہا ہے انسانیت زبہ ہو رہی ہے جھوڑ دھوکہ فراد فرید ظلم قتل غداریام ماباپ کی نافرمانی زنا شراب جوہ برائی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تو پھر رونے کے سوا کچھ بھی نہیں اللہ کے سامنے روتا ہوں کہ یا اللہ ہم تو تیرے نبی کے صحابہ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں ہمارے حال پر ہم فرما دے پوری امت اس وقت ابتلاع میں ہے پوری امت پوری امت زلت کی پسی میں ہے یہود و نصارہ نے ان کے گلے میں غلامی کا طوق ڈالا ہوئے کوئی ملک آزاد نہیں ہے سب جوشکو الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلت الى قصعتها قالوا او من قلت نحن یوم اذن یا رسول اللہ قال لا بل انتم یوم اذن کثیر ولیکنكم غفاء کا غفاء السیل وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِكُمْ وَلْمُحَاوَتِ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَحَنِ قَالُوا مَ الْوَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ حُبُّ الدُّنِيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتُ تو بچھو تم ایک معاشرے میں جا رہے ہو جہاں لوگ آخرت کو بھول چکے ہیں جہاں اسلام صرف عبادت تک رہ گیا ہے نماز روزہ حاج عمرہ اس کو عبادت اس کو اسلام بنایا ہوگا یہ جی حاجی صاحب ہیں ہر سال حج کرتے ہیں یہ تو پورا رمضان حرم میں اعتقاف کرتے ہیں بہت بڑی دولت ہے میں کسی نیکی کو حلکہ نہیں سو جانا چاہیے لیکن بھائیو ایک جھوٹ سب پر پانی پھیر دیتا ہے ایک بھائی مانی کا سودا سب پر پانی پھیر دیتا ہے کسی کی پگڑی اچھالنا کسی کے دل کو توڑنا کسی کو زلیل کرنا کسی کو بیزت کرنا یہ ہمارا ماحول ہے سہتے رہنا آہ نہ کر لے بونکھو سے زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ پی دوبارہ سنو زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا لوگوں کی بقواس سنو اور چھپ ہو جاؤ لوگوں کی گالی گلوش سنو اور چھپ ہو جاؤ میرے شاگر لو میں نے ساری زندگی چھپ سے گزاری اللہ نے مجھے پوری دنیا پھرائی ایک نام دیا لیکن مجھے کسی بچے نے بھی زلیل کیا تو میں میں نے اپنے آپ کچھ روک لیا پیجہ ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر رم کو سہنے میں بھی قدرت میں مزا رکھا ہے وہ مزا دیا تڑپنے وہ مزا دیا تڑپنے کہ یہ آرزو ہے میری میرے دونوں پہلوں میں دل بے قرار ہوتا چپ رہنا سیکھو اس خاص اور ماں باپ کے سامنے ماں باپ کے عمر جب ڈھل جاتی ہے تو ان کے سامنے اونچی آواز بھی ان کے دل کو زخمی کر کے رکھ دیتی لا تقل لہما اف اللہ کہتا اف بھی نہ کرو اور یہ آواز بلند کرے جس نے جنہ ہوتا ہے جس نے پالا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے وَزَوْتُكَ مَوْلُودًا وَمُنْتُكَ يَافِعًا وَمْمِلُودًا جَالْتَ جَزَائِ غِلْزَتًا وَفَضَادَتًا كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِبُ الْمُتَفَقْدِ دیکھو اگر میری اولاد ہو تو پیس جانا ماں باپ کے سامنے آواز بلند نہ کرنا پیس جانا سہ جانا ماں باپ ظلم بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کا نبی کہتے برداشت کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحْضُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُولًا كَرِيمًا وَقْفِلْ لَهُمَا جَنَاحَ ظُلِّ مِنَا رَحْمَا وَقُلْ رَبِّرْحِمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا کیسے میرے رب نے اب والدین کا حقوق بتائیں میرے پاس ایک ہمارے قریب تھا غریب آدمی تھا اس کا بچہ ایک مدرسے سے پڑھ کے آیا تو میں ڈیرے میں تھا تو میرے پاس مجھے کہتا مولانا صاحب اے میرا پتر پڑھے آتا ہے پر کڑھے آ کوئی نہیں تو میں سمجھتا ہوں گیا کہ پڑھے آیا لیکن پلے کھنے اکھنے کہا میرا پتر پڑھے آتا ہے پر کڑھے آ کوئی نہیں کیوں ہے کہ انت ماں پہ انہا الگال کرن دا ولینیم مولانا صاحب اے کی پڑھ کے آیا دا سال پر دہ رہے تو اے کی پڑھ کے آیا انت ماں پہ انہا الگال کرن دا ولینیم ہماری ایک تحذیب تھی کھو چکے سب کچھ کھو چھینے کیا ہم غریب ہو گئے ہیں ہم مفلس ہو گئے ہیں ہمارا سب چھینے کیا ہے ہماری کوئی تحذیب نہیں ہے سوائے نفس افرائیت من اتخل الہہو ہوا فعدلہ اللہ ولا علم میں نے اپنے دادا کا ایسے نقشہ سا ہے کیونکہ میں دھائی سال کا تھا جب وہ فوت ہو لیکن میرے دادا کے جو چھوٹے بھائی تھے وہ میری عمر سات سال تھی جب وہ فوت ہو تو میرے جو چچا تھے وہ میں یعنی ان کے جو بیٹے اپنے باپ کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے پیچھے بیٹھتے تھے سب انپڑ تھے سب انپڑ لیکن اپنے باپ کی پیٹ پیچھے بیٹھتے تھے سامنے نہیں بیٹھتے تھے تم علم کی نسبت لو اور پھر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرو بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرو اپنے بھائیوں کے ساتھ جہدادوں پہ جگڑے کرو اس لئے اپنے نبی کی زندگی سے جڑو اور فرقہ واریت سے اوپر اڑو وہ کعب اونچی اڑان اڑتا ہے کووہ نیچی اڑان اڑتا ہے اس لئے جب ہوا کے تند و تیز دھپیڑے آتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے لیکن وہ قاب جو ہوتا ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور وہ فرے بفرد شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں اس سے کیا خبر کے کیا ہے رہو رسم شاہ بازی اونچی جب تم اون پر چلے جاتے ہو تو ہوا کا پریشر کم ہو جاتا ہے تم اپنی پرواز اڑتے ہو نیچے ہوتے ہو تو ہوا کے تھپیڑوں سے کبھی ادھر کبھی ادھر فرقہ واریت کا طوفان ہے فرقہ واریت کا طوفان ہے اس سے اوپر اٹھ جاؤ امت پنے کی فضاء میں داخل ہو جاؤ میں نے ساری زندگی اسلام پیش کیا میں نے علماء دیوبن سے پڑھا ان کی تحقیق کو میں ترجیح دیتا ہوں لیکن میں نے اسلام پیش کیا میں نے اللہ اور اللہ کا قرآن پیش کیا نبی کی زندگی کو پیش کیا اپنے لئے میں نے جو راستہ اختیار کیا اس پر میں نے کسی کو دعوت نہیں دی میں نے سب کو اسلام کی دعوت دی آج غیر مسلم بھی میری بات سنت تو اگر میری اولاد ہو تو کبھی فرقہ واریت میں نہ پڑھنا کبھی مناظرے نہ کرنا مناظر نہ بننا مناظرے توا کر دیتے ہیں شیعہ سنی کی لڑائی میں نہ پڑھنا دیوبندی بریلوی کی لڑائی میں نہ پڑھنا مقلد غیر مقلد کی لڑائی میں نہ پڑھنا ظلم و ستم کر رہے ہیں وہ بہت بڑے مجرم ہیں وہ چاہے وہ ختیم ہیں چاہے وہ علماء ہیں چاہے وہ جاہل ہیں جو فرقہ واریت میں نے ایک ختیف سے پوچھا میں نے کہا تو یہ اتنے سخت بیان کیوں کرتا ہے کہا جی پیسے یہ دل اب دیں صاف صاف کرنے گا کہا جی پیسے یہ دل اب دیں انسانوں جس لے بلائیں دیں انسانوں آن دیں آج تو بریلوی بلاتے ہیں کہتے ہیں آج تو دیوبندیاں نو رگڑا دیں تو ہم رگڑا نہ دیں تو ہمیں پیسے نہیں ملتے یہ دشمن ہیں میرے نبی کی امت کے اسلام کے پاکستان کے دشمن ہیں اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے اتنا خوبصورت دین ہے کہ جیسے مکھی کے لئے پھول ہے شہد کی مکھی کھچتی ہے اللہ کی قسم قلوب اس کی طرف کھچتے ہیں چودمی کے چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے کیسا مزہ آتا ہے یہ چودمی کا چاند ہے چودمی کا چاند ہے یہ ہے شیخ صادی کی چار شیرہ تین شیر جوڑ لیے بَلْغَلْعُلَا بِكَمَا لِهِ كَشَفَدْدُجَا بِجَمَا لِهِ حَسْنَ جَمِيُّ وَقِسَا لِهِ اگلا جڑا نہیں سارا دن سوچتے رہے چوتھا جملہ فٹ نہیں کر سکے رات کو اللہ کے نبی کی زیارت ہو سارا دی کیا پریشانی کیلئے کہ یا رسول اللہ آپ کی شان میں کچھ کہا ہے مکمل نہیں ہو رہا فرمایا سناو تو شیخ صادی نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا بَلْغَلْعُلَا بِكَمَا لِهِ كَشَفَدْدُجَا بِجَمَا لِهِ حَسْنَ جَمِيُّ وَقِسَا لِهِ تو آپ نے فرمایا تو کہونا سلو علیہ وآلہ کہونا سلو علیہ وآلہ سب کی عزت کرو لیکن نمونہ صرف اپنے نبی کو بناو سب کی عزت کرو چونکہ عیب سے پاک صرف میرا نبی ہے عیب سے پاک میرا نبی ہے لہٰذا نمونہ اپنے نبی کو بناو اور استفادہ سب سے کرو عزت سب ہر مقتب فکر کے علماء کی عزت کرو تم دیکھتے نہیں ہو میری زندگی میں کس طرح سب سے ملتا ہوں سب کو محبت دیتا ہوں محبت سے میں وہ سنایا نہیں کرتا ہوں کہ بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت دل برائے فروخت اور قیمت نیچے لکھی تھی ایک میٹھا بول دل برائے فروخت ویسے تو بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں پرانی ہو جائے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر اور پرانی ہو جائے اور پرانی ہو جائے تو ایک ملنگ بنا ہوتا ہے وہ نیچے لکھا ہوتا ہے نہ چھوڑ ملنگ آنوں اور ایک بس کے پیچھے میں نے دیکھا تو میرا دل خوش ہو گیا کہ دل برائے فروخت میں جا رہا تھا قصو وال کے قریب متعلق کر رہا تھا حیات و صحابہ کا پڑھتے پڑھتے تھک گیا تو میں نے یوں سر اٹھایا تو ہم ایک بس کو پروس کر رہے تھے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا دل برائے فروخت اور نیچے لکھتا قیمت ایک میٹھا بول میٹھا بول بولنا سیکھ لو سب کے لئے غصے کو پینہ سیکھو سب سے بہترین گھونٹ جو انسان پیتا ہے وہ غصہ ہے تو میرے عزیزو بے رب سی باتیں تھیں احباب جمع ہیں میر حال دل کہلے پھر التفات دلے دوستان رہے نہ رہے میری آپ سب کو رائے یہ ہوگی کہ آپ سال لگائیں تسکیہ کے لئے ضروری ہے آپ لوگ سال لگائیں کوئی مجبوری ہے تو اس کو اپنی ترجیحات میں رکھیں کن تبلیغ کی محنت اس وقت افادہ کے لحاظ سے سب سے آلہ درجہ پر اگر اس کے اصولوں کے مطابق آپ وقت لگائیں گے اور زندگی کو گزاریں گے تو پھر آپ کی زندگی ایک نمونہ بنے چاہے آپ بازار میں بیٹھو چاہے بخاری شریف پڑھو اگر آپ اپنے نبی کے طریقے پر ہو تو آپ سنتے نہیں ہو قرآن کی تعریف رجو یہ بھی لہجہ ہے اذن اللہ ان ترفا وَيُذْكَرَ فِيهَا يُصَبِّعْ لَهُ بِالْغُدُوبِ وَالْآَصَالِ یہاں تو قرآن یوں بولتا ہے میرے لہجے پر غور کرنا اذن اللہ ان ترفا وَيُذْكَرَ فِيهَسْمُهُ يُصَبِّحْ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوبِ وَالْآصَالِ رِجَال اب لہجہ اب لہجہ یہ نہیں رجال اللہ تُلِهِم اب ہے رجال تنظیل رجال لَا تُلْهِهِم تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ السَّلَا وَإِطَاءِ الزَّقَا يَخَافُنْ يَوْن تَتَقَلُّغُ فِيهِ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ اپنے سبیل اللہ کو چھوٹا نہ کرو بدبلیغ میں جانا تو ہے تربیت کے لئے اور اس سے بہتر کوئی شکل نہیں لیکن مسلمان ہر وقت فی سبیل اللہ ہے ایک نوجوان ایک وادی میں کھڑا تھا تو صحابہ گزرے بڑا خوبصورت تو انہیں کہا یا رسول اللہ اگر یہ اللہ کے راستے میں ہوتا تو یہ کتنا چھوٹا آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے اپنے بھی بچوں کو رزق حلال کھلا رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے ایک جگہ آپ پڑاؤ تھا تو ایک بددو کھڑا تھا نوجوان تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کبھی یہ اللہ کے راستے میں ہوتا تو اب انہوں سے بھولایا بھائی کیا کرتے ہو کہا جی میری ماں بوڑی ہے میں اس کی خدمت کرتا ہوں کہا تو اللہ کے عمر یہ اللہ کے راستے میں ہے اگر تم دکان پہ بیٹھ کہا گا لیکن میرے لئے یہ ضروری نہیں کہ تم سب مدرسوں میں پڑاؤ میں کہتا ہوں زندگی کے ہر شعبے میں جاؤ لیکن محمدی سوچ کے ساتھ محمدی اخلاق کے ساتھ اور محمدی سلوک کے ساتھ جاؤ پھر چاہے تم افسر بنو تاجر بنو ڈاکٹر بنو تم عالم بنو خطیب بنو معزن بنو بخاری پڑھاؤ یا نورانی قائدہ پڑھاؤ ریڈی لگاؤ وہ ہمارے ہمارے پاس سے ہماراک شاگرد ہے وہاں میرے گاؤں میں عبدالعقیم کا وہ اس نے ٹوپیوں کی دکان بنائی ہوئی اور وہ ہر ہفتے میں ایک دن وہ وہاں گاؤں آتا ہے اور وہاں وہ اپنی وہ چار پائی بچھا کے ٹوپیاں بیجتا ہے بچے طالب علم لیتے ہیں تو میں میں اس کو ہر دفعہ شاباش دیتا ہوں تو رزق حلال کما رہا ہے شاباش ہے تجھے تو تبلیغ کوئی صرف سال کا کام نہیں پوری زندگی کا کام ہے اور گھروں میں تبلیغ اچھے اخلاق سے ہوتی ہے تو جو کچھ کہہ دیا ہے اللہ اسے قبول فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلا رسوله الكریم وعلا قیلہ وصحبہ اجمعین اللہ بات شکریہ